بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ساتھ آج کا جو ڈالر کا اور ریال کریٹ ہے ایکسچینج نیٹر اور مختلف بینکوں کے حساب سے وہ شیئر کر دوں گا جی میں ابھی یہ دیکھنا جی ایک چیز ٹھیک ہے میں نے یہ نیو لیا ہے جی اور اس کی ویڈیو دو تین گھنٹے بعد ہی شیئر کر دوں گا ڈٹیل کے ساتھ کون سا موڈل ہے اور پاکستان میں کتنے کا لیا پیٹی اے اپرووڈ اور جو بھی سورتیال ہے جی ٹھیک ہے جی اور دوسری بات یہ ہے جی کہ آج کا ڈالر ریٹ آپ کے ساتھ پہلے میں شیئر کر دوں جو کہ یہاں پر آپ کو دکھا رہا ہوں میں سوری دو سو اکیس روپے فورٹی تھری پیسے سے دو سو اکیس روپے نائنٹی فائی پیسے یعنی کہ دو سو پچانوے روپے یعنی کہ دو سو بائیس روپے ڈالر کل کی نصف مزید پچاس پیسے مہنگا ہو چکا ہے اگر ریال کے مطالق بات کریں آپ کو پہلے ایکس چینج ریٹ دکھا دوں میں اناسٹھ روپے آج کا ریٹ پھر آج کا پاکستان کا ریٹ ہے جی اور انڈیا کے بات کریں تو آپ کو بائیس روپے دس پیسے اینڈ بنگل دیسی ٹکے کے بات کریں تو اٹھائیس ٹکے پینکتیس پیسے ہو چکا ہے ہائی ریٹ ہو چکا ہے یہ بنگل دیسی ٹکے کا مستری بینکوں کے حساب سے بھی بتاؤں ہوں اچھ وقت آپ ریال پاکستان میں لاکر چینج کروا رہے ہیں تو ساٹھ کے قریب آپ کو ریٹ مل رہا ہے اس وقت ایک چیز اور ہے جی یہاں پر ایڈ کرتا میں بتانا چاہتا تھا تمام پر دیسیو کے لیے آپ کو بتایا مران خان صاحب کا لانگ مارٹ چر رہا تھا ان کو فائرنگ ہوئی ہے اور زخمی بھی ہوئے ہیں تو پاکستان میں تو بھائی انتشاروں کا عالم ہے یہی بول سکتے ہیں اور آپ یار رکیے وہیں پر میں تو آپ کو یہی مشورہ دوں گا جب تک پاکستان کے کچھ حالات بہتر نہیں ہو جاتے اتنی مہنگائی ہے کہ آپ یقین کیجئے کل میں شاید دو دن بعد ایک ویڈیو شیئر کروں گا آپ کے ساتھ ایک گھر میں جو لینٹر وغیرہ ڈالا جا رہا ہے اس کے کھالی لینٹر کے اوپر کیا خرچہ ہے وہ آپ کو بتاؤں گا اس ویڈیو میں مختری بینکوں کے حساب سے آج کا ریال کریٹ سن لیں ایک 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 ا بات کریں تو آپ کو اٹھانوان روپے اٹھالیس پیسے ریٹ ملے گا اور ٹیس ریال ان کی فیس ہے جی ان ٹیلی منی یعنی کہ اے این بی بینکی بات کرتے ہیں تو ان کے ریت آج کا اٹھانوان روپے تیس پیسے رہا اور پندرہ ریال ان کی فیس ہے اگر انجاز بینک کا ریٹ